انیس سو پچاس آتے آتے ریڈیو کافی موڈن ہو چلے تھے تو یہ اس بقت کا جو ہے موڈل ہے جو کی بہت ہی شاندار دیکھیں اس بقت کے کاریگروں نے دیکھئے کیا چیز بنائی ہے دیکھنے والا منتر مبت ہو جاتا ہے دس سال میں کچھ نیا جو ہے ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا اور اس کے فیچر بھی ہر نئے موڈل کے ساتھ چینج ہوتے جا رہے تھے بینہ ایف ایم کے بھی جو ہے دیکھئے ان ریڈیو میں کتنی کشش تھی کتنا اکرشن تھا ان کی ساؤنڈ قوالیٹی یہ بلپ سیٹ تھے یہ یہ کوئی ان کا سرکٹ جو میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان میں جو اندر بڑے بڑے بلپ ٹائپ کے جو ٹیوب بلپ لگے ہوتے تھے اور انہی سے جو یہ ریڈیو سنچالت ہوتے تھے تو یہ دوستوں یہ ہمارا بینٹیج ریڈیو ہے انٹی کیو ریڈیو ہے پچھتر سال پرانا ریڈیو ہے دوستوں جو کی سن انیس سو ارد انچاس کا بنا ہوا یہ بودن بوڈی جو ہے تھری بینٹ ریڈیو ہے انہیں بنایا تھا اس کمپنی کا نام ہے بیڈور چین سون جو کی آپ کیوں کہہ سکتے ہیں کی لگ بگ جو ہے ریڈیو اس بقت جو ہے کافی موڈن ہو چکے تھے کیونکہ ریڈیو کی شروعات دوستوں لگ بگ جو ہے انیس سو پانچ سے ہوئی تھی تو انیس سو پانچ کے ریڈیو تو بہت ہی جو ہے بہت ہی زیادہ بھاری بھرکم اور بہت ہی زیادہ زگہ گھرنے والے ہوا کرتے تھے وہ اس سے بھی بڑے دو گنا چار گنا بڑے ہوا کرتے تھے لیکن انیس سو پچاس آتے آتے ریڈیو کافی موڈن ہو چلے تھے تو یہ اس بقت کا جو ہے موڈن ہے جو کی بہت ہی شاندار دیکھئے اس کا لک دیکھئے ایسا لگتا ہے یہ کوئی ریڈیو نہ ہو کر کسی دوسرے گھرے پر لے جانے والا ینتر لگتا ہے اور واقعی بہت ہی شاندار بنایا ہے اس بقت کے کاریگروں نے دیکھئے کیا چیز بنائی ہے دیکھنے والا منتر مبت ہو جاتا ہے اور دوستوں یہ اس کے ساتھ میں ہی یہ دوسرا موڈن یہ ساٹھ کے دسک کا ہے یہ لگ بگ جو 1962 میں آیا ہوا موڈل تھا اور جو یہ پہلے والا موڈل ہے یہ سن 1948 کا موڈل ہے تو کہنے کا مطلب ہے دوستوں کی دس سال کے انترال میں ہی ہمارے ان ریڈیو کے موڈلوں میں کافی جو ہے زیادہ صدھار آ چکا تھا کافی بہتر ہو چکے تھے تو ہر دس سال میں کچھ نیا جو ہے ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا اور اس کے فیچر بھی ہر نئے موڈل کے ساتھ چینج ہوتے جا رہے تھے تو یہ اس وقت کا ریڈیو دوستوں جب ایف ایم جو ہے دنیا میں ایف ایم ریڈیو جو ہے کی شروعات نہیں ہوئی تھی تو یہ اس سے پہلے کا ہے تو لگ بگ جو ہے ساٹھ کے دسک میں جو ہے ایف ایم بھی آ گیا تھا لیکن ہمارے دیش میں تو کافی لیٹ آیا بی دیشوں میں ایف ایم بھی چل رہے تھے تو بینہ ایف ایم کے بھی جو ہے دیکھئے ان ریڈیو میں کتنی کشش تھی کتنا اکرشن تھا ان کی ساؤنڈ قوالیٹی اس کا جو ہے آواز کافی جو ہے لاؤڈنس والے ہوتے تھے آپ انہیں ریڈیو ایمپلی فائل بھی کہا جاتا تھا تو یہ اور دوستوں سب سے بڑی بات یہ کہ یہ بلپ سیٹ تھے یہ کوئی ان کا سرکٹ جو میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان میں جو اندر بڑے بڑے بلپ ٹائپ کے جو ٹیوب بلپ لگے ہوتے تھے اور انہی سے جو یہ ریڈیو سنچالت ہوتے تھے اور دیکھئے ان کی ساؤنڈ دیکھئے ان کی آواز دیکھئے اور ان کی فرقبنسی ٹویننگ کی جو ہے رینج دیکھئے کتنا بڑیہ جو ہے اس بقت جو ہے اس جمانے میں یہ چیزیں بنا کرتی تھی جو آج ستر پی چتر آسی سال بات بھی یہ چیزیں جو ہے پوری پوری جو ہے اپنی پرفیمنٹس جو ہے دے رہی ہیں اور ان میں جو ہے ابھی تک کوئی بھی ایسی کوئی خرابی نہیں آئی ہے نہ ان کے جو ہے پارٹس خراب ہوتے ہیں جلدی تو اور دیکھئے اسی سال سے جو وہی پارٹس جو ہے ان میں لگے ہوئے اور وہی جو ہے ورک کر رہے ہیں اور یہ سب دیکھ کر دوستو بہت ہی جو زیادہ اچھا لگتا ہے کی پرانے بکت میں جو ہے ایسی چیزیں بنا کر پی تھی اسی لئے تو کہتے ہیں old age gold ان چیزوں کا جو ہے دوستو نہیں تو اس چمانے میں کوئی مقابلہ کر سکتا تھا اور نہیں آج کی دور کی چیزیں مقابلہ کر سکتی ہے یہ اس ٹیم بھی یہ اس بکت کے بھی ہیرو تھے یہ آج بھی ہیرو ہے اور آنے والے بکت میں بھی یہ جدہ بہار سپر ہیرو ہی رہیں گے ہمارے لئے ہمارے دلوں میں ان کی یادیں کبھی ختم نہیں ہوگی یہ ہمیشہ ہمارے دل میں ہی رہیں گے ایسی چیزیں لاکھ بلانے کی کوشش کریے آپ ان چیزوں کو آپ بھول نہیں سکتے یہ ہماری جو ہے نیب ہے سر آو جا کمپنے کا سٹیریو ہے جھٹی لکھائے پھٹے سٹیریو ہے سر کیسے کیسے کلیر بولتے اور اچھی کنڈیشن میں ہے آپ کو کچھ بھی کچھ ریپیری کرنا پڑے گا اس میں لیپ رائیٹ بھی پیشتے آوٹ پوٹ لکھا ہے سر لیپ رائٹ سٹیریو ہے سر اس میں بارہ وڈ سے بھی چلے گا ڈائریک ایسی سے بھی چلے گا ایسی سے کمپنی کا اس میں میوزک کا جو لائیٹ بھی دیا ہے یہ بند کر دیا یہ موسیقی